موسیقی زمنی الیکشن کا میدان نون کا جنون سے میچ پولنگ ختم ہونے میں چار گھنٹے رہ گئے آمی اور صبح اسمبلی کے چار ہلکوں میں الیکشن پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی قطاریں لگ گئیں جوش و خروش اروج پر کارکنوں کی نارے بازی ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لانے کے لیے امیدواروں کے جتن ووٹرز کے لیے نون سٹاپ موٹر سائیکل رکشہ سرویس اینہ 131 میں موٹر سائیکل رکشے لوگوں کو پولنگ سٹیشن لانے لگے ووٹرز دو پاکستان کے لیے روشن مستقبل کے لیے زمین الیکشن میں بھی لاہوریوں کا جوش و خروش بزرگ اور معذور افراد بھی پولنگ سٹیشن پر پہنچے کوئی بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تو کسی کو دیا پوتے نے سہارا 85 سالہ شہری بساکی پر اور 90 سالہ رحیم ویل چیئر پر ووٹ کاس کرنے آئے ساد رفیق کی اقینی شکست دے کر وہ کھلا گئے خاجہ ساد رفیق کو پہلی بار شفاف الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے اس لیے مشکلات کا سامنا ہے اینہ 131 سے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اختر کے مخالف امیدوار پر وار ووٹ ڈالنے کیلئے لوگوں سے گھروں سے نکلنے کی ہدایت چونگی امرسدو پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا نیب نے پاسپورٹ بلوک کر دیئے کسی نے پکڑنا ہے تو پکڑ لے عوام سیاسی انتقام کو برا سمجھتے ہیں جور اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اینہ 131 سے خواہ ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید الیکشن انتظامات پر اعتراض بولے ون وی الیکشن ہے نون لی کی جیت یقینی ہے گڑھ بڑھ ہوئی تو پھر بھرپور جواب دیں گے ساد رفیق نے امریکن لائچٹ اف سکول ڈیفنس میں ووٹ کاسٹ کیا اینہ 124 سے امیدوار غلام مہی الدین کی پولس مداخلت کی شکایت چوک ناخدا اور فاروق گنچ میں کیمپ اکھاڑ دیئے پولس فائلیں اور سامان بھی ساتھ لے گئی پی ٹی آئے امیدوار کا الزام پیرہ والا چوک وسنپورا میں پولنگ سٹیشن کا دورہ اینہ 124 سے شیر ہی جیتے گا ماجد ظہور کا دعویہ بلال یاسین خاجہ ساد رفیق کی جیت کے لیے پرعظم سیمی بخاری اور غلام مہی الدین دیوان کی بیٹی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے لاہور کے دو حلقوں پر پورے ملک کی نظریں کپتان کی خالی نشست پر زور کا جوڑ اینہ 131 میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ اینہ 124 میں شاہد خاکان عباسی اور غلام مہی الدین دیوان کے درمیان سیاسی میچ پی پی 164 میں یوسف علی با مقابلہ سحیل شوکت بٹ پی پی 165 میں میاں منچہ سندھو اور سیفل ملوک آمنے سامنے پی پی 164 سے نون لی کے امیدوار سحیل شوکت بٹ کا جلو میں پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات تسلی بخش قرار دے دیے جیت شیر کی ہوگی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے سحیل شوکت بٹ کی گفتگو چودری یوسف علی جیت کے لیے پرعظم فیصلہ عوام نے کرنا ہے انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی امید ہے فارم 45 کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پی پی 164 سے تحریک انصاف کے امیدوار چودری یوسف علی نے لدھر گاؤں میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ووٹ کی پرچی پر یقین زمنی لیکشن میں خواتین بھی پیش پیش سبح سویرے ہی ووٹ کاسٹ کرنے آئیں اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پرازم پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی خواتین پامی خدمت سر انجام دینے میں مگر زمنی الیکشن پر سیکیورٹی ہائی ایلرٹ پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر دائینات گیارہ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر دائینات چار ہلکوں کے آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترانویں حساس قرار ووٹر کے لیے شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی قرار پہلے ووٹ سے نتائج تک نانسٹاپ میراثن ٹرانسمیشن لاہور نیوز زمنی الیکشن کی کوریج میں سب سے آگے بہترین ریپورٹنگ ٹیم اور تجیہ کاروں کے ساتھ پل پل کی خبریں سب سے پہلے سب سے مہتبر ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں مشکل وقت آرزی ہے قوم کی حمایت سے چیلنجز پر کابو پائیں گے مسنوعی اداد و شمار کے ذریعہ عوام سے حقائق چھپائے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار سے ڈیرہ خازی خان ڈیویجن کے مختلف وفوت کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں بادشاہی مسجد سے نالین پاک کی چوری کا معاملہ سپریم کورٹ کا معاملے کی انکواری کے لیے جائی ٹی بنانے کا حکم جائی ٹی میں آئی ایس آئے آئی بی اور ڈی ای جی پولیس کی سطح کے آفیسر شامل ہوں گے جائی ٹی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ پیش کریں شرم کی بات ہے کہ ہمیں مقدس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے چیف جسٹس کے ریمارکس نالین مبارک کی چوری سے مطالق مہتبہ اقاف کی رپورٹ مسترد سپریم کورٹ ریزسٹری میں نیپ سے مطالق کیسز کی سماعت ڈی جی نیپ شہزاد سلیم سپریم کورٹ ریزسٹری میں پیش عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات قبضہ مابیہ نے گھروں پر قبضہ کر لیا قبضہ ڈرب کے سطح پاک پتن کے رائشی خاجہ سرا سپریم کورٹ پہنچ گئے چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل سپریم کورٹ کے باہر سائلین کی بڑی تعداد جمعا اور گرفتاری کے آٹھ روز بعد بل آخر شوہر سے ملاقات کی اجازت ملی تہمینہ دورانی شہباز شریف کو دس بٹا دس کے نہایت چھوٹے سل میں رکھا گیا ہے کمرے میں نہ تازہ ہوا آتی ہے اور نہ ہی روشنی کی کرن جھانک سکتی ہے سل میں دن اور رات کا کوئی تصور ہی نہیں تہمینہ دورانی کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ٹویٹ